مفتی حسین خریل خیل صاحب سوال کا سجل ہم شروع کرتے ہیں جعوید رانہ صاحب نے کلکتہ سے پوچھا ہے کہ جی غسل کرتے وقت شک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ناک میں جتنا پانی پہنچانا چاہیے وہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا کوئی علامت بتا دیں جس سے معلوم ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے دیکھیں جب آپ نے ناک میں قریب پانی لے کر گئے اور اندر کی طرف کھیچ لیا ہے تو نرم حصے تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے اس کے لئے علامتوں میں غور کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی اس کا کوئی ابھی تک لیوارٹری ٹیسٹ ابھی تک میرے علم میں ہے جو آپ کو ڈاکٹر اندر جھانکے دیکھ کے بتائے گا کہ پانی پہنچا ہے جتنا شریعت نے بتایا بس اس پر عمل کریں قرآن کہتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں ستات ہے تو بس اتنا زیادہ پیچیدہ مسئلے کو نہیں کر دینا چاہیے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے آپ نے تھوڑا سا سانس لیا اندر کی طرف اور پانی پہنچ گیا آرام سے تو بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ آپ بحث و تمہیز میں نہ پڑیں دوسرا سوال پوچھا ہے جی لیکیوریا اور سفید پانی پاک ہے یا نہ پاک سوشل میڈیا کے ایک معروف مفتی لیکیوریا کو پاک قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں بنت آدم کراچی سے یہ سوال تھوڑا سا حیاء کے خلاف ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والے سوال ہے دیکھیں لیکیوریا کے پانی جو شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو بہرحال نہ پاک ہے البتہ جو باہر کی طرف کوئی رتوبت ہو وہ پسینے کے حکم میں ہوتی ہے تو وہ رتوبت پاک ہے لیکن لیکیوریا کا جو پانی آتا ہے وہ بھی رحم کے راستے سے ہی آرہا ہوتا ہے تو شرمگاہ سے جو بھی پانی باہر نکلتا ہے وہ پانی ناپاک ہی کہلائے گا جنہوں نے یہ بات کی ہے نا پاک ہونے کی تو ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ رحم سے آنے والا پانی نہیں ہے تو فقہہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو عوض مخصوص ہے اس پر جو رتوبت آتی ہے وہ پاک ہے تو اس کو بھی اس زمرے میں ڈالا ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ رحم سے آنے والا پانی ہے اور جب ایسا ہے ایک بیماری ہے تو یہ پانی نجس ہے تو وہ جو مفتی صاحب جنہوں نے اس کو پاک قرار دیا ہے نا ان کو فقہ کی ایک عبارت سے غلط فہمی ہوئی ہے اس بیس پر انہوں نے ایسا کیا ہے عورت کو دونوں پیر ملا کر نماز پڑھنی چاہیے یا دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے تہذیب انور انڈیا سے عورت کو دونوں پاؤں ملانے چاہیے ایڈیا آپس میں ملانی چاہیے پاؤں کی بجاہ اس کی یہ ہے کہ اس پر پوری امت کا صدیوں اجمع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی البتہ اس سمٹنے کی کیفیات میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے کسی فقی نے یہ بیان کیا یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ کہ عورت دونوں پاؤں چپکا کے نماز پڑھے گی حدیث دکھاؤ کہ عورت جو ہے نا رکو میں تھوڑا کم جھکے گی تو ہر ہر چیز پر حدیث نہیں ہوتی اجمع سے اتنی بات ثابت ہو چکی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور اس کی بہت ساری نظائر اور بھی ہمیں ملتی ہیں اس پر دلائی تو مختلف وقتوں میں ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں اس کی تفصیل میں میں ایک اصول ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خاتون جو ہے ستر کی چیز ہے اور جو بھی طریقہ زیادہ استر ہوگا زیادہ ستر کا باعث ہوگا وہ اس کے لئے مستحب ہیں اب پاؤں کی کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پاؤں ملانا زیادہ استر ہے اس وجہ سے فقہاں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے ایسا نہیں کہا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر وہ کچھ فاصلہ رکھے گی تو بھی نماز ہوگی لیکن مسنون اور مستحب طریقے کے خلاف ہوگی تو جتنا سمٹے گی نا اس میں پردہ اس کا زیادہ ہے اس لئے اس کو یہی چاہیے کہ وہ پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے اگر نماز میں عورت کے غلطی سے ٹخنے کھل جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی بنت آدم کراچی سے ٹخنے کھولنا نماز میں جائز نہیں ہے لیکن غلطی سے اگر تھوڑی دیر کے لئے ٹخنے کھل گئے تو نماز ہو جاتی ہے البتہ یہ عمل جائز نہیں ہے عورتوں پر لازم ہے کہ وہ نماز میں شلوار یا جو بھی پہنا ہوئے انہوں نے اس سے ٹخنے دھاک کے رکھے نماز کے اندر وہ جی اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کروں تاکہ وہ نماز فاسد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فقہانی اصول ذکر کیا ہے کہ جو عوضہ واجب اس سطر ہے جس کو چھپانا لازم ہے تو اس کا ایک چوتائی یا اس سے زیادہ حصہ جب کلتا ہے اور تین بار تسبیح کے بقدر کلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوتی اور ٹخنہ جو ہے یہ مستقل عوضہ نہیں ہے یہ پنڈلی کے ساتھ ہی ایک عوضہ شمال ہوتا ہے تو صرف ٹخنہ کلا رہنے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک چوتائی حصہ ظاہر ہوا عوضہ کا لہٰذا یہ ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا یہ جائز تو نہیں یہ لیکن اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی عورت کے لیے آرٹی فیشل انگوٹھی پہننا کیسا ہے مریم خان دیکھیں دونوں طرح کی احادیث ہیں بعض احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے بدپرستوں کی ایک علامت قرار دی ہے اس کو اور بعض روایات سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے تو اس کے فقہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہوئے بعض نے مکروح تحریمی بالکل ناجائز قرار دیا تو راجع قول ہماری نظر میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ کام بہرحال ہے مکروح تنظیحی جسے کہتے ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو صرف سونے یا چاندی کی پہنے اس کے علاوہ کسی اور دھات کی نہ پہنے ہاں باقی زیور وہ کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے اس کے لیے سونا یا چاندی کا ہونا ضروری نہیں آرٹیفیشل زیور پہنا جا سکتا ہے انگوٹھی میں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ سونے یا چاندی کی پہنے اس کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی کسی اور دھات کی انگوٹھی نہ پہنے یہ کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں یہ بلال صاحب ہے چار صدے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں لوگ مختلف طرح رکو کرتے ہیں کوئی زمین کے قریب تک مولے جاتا ہے کوئی حلقا سا اشارہ کرتا ہے تو اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے تو فقہاں نے ایک بات فرمائی ہے کہ اشارے سے جب نماز پڑھنے ہے تو یہ فرمائی ہے بات کہ کہ رکو کے لیے توڑا کم جھکے گا کہ رکو کے لیے توڑا کم ہوگا سجدے کے لیے توڑا زیادہ ہوگا پھر اس کے ایک معتدل مقدار بھی فقہاں نے بتائی ہے کہ جب آدمی بیٹا ہوا ہے تو رکو کے لیے وہ اتنا جھکے کہ اس کی جو پہشانی ہے یہ گھٹنے کی سیدھ میں برابر میں نہیں آ جائے کہ یہاں سے اگر خط نکالا جائے تو وہ سیدھا گھٹنے کی طرف جائے تو اتنا جھکاؤ جو ہے وہ رکو کے لیے اختیار کرے اور پھر سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے جتنا بھی زیادہ جھک سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اشارے کی نماز ہے اس آدمی کے لیے جو زمین تک پہشانی نہیں پہنچا سکتا سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس طریقے سے رکو سجدے کے اشارے میں امتیاز کیا جائے گا نیاز صاحب دمام سے پوچھتے ہیں کہ سجدے تلاوت کا تفصیلی طریقہ بتائے سجدے تلاوت کا جو سب سے بہتر مستحب طریقہ ہے پراپر وہ یہ ہے کہ آدمی کڑا ہو اور کڑے ہونے کی حالت میں وہ تکبیر کا ہے اور تکبیر کہتے ہوئے ہی وہ جائے سجدے کے لیے اور تین بار تسبیح پڑھنے کے بعد یا اس سے زیادہ بار تکبیر کہہ کر اٹھ جائے سیدھا تو یہ کڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد پھر کڑا ہو جانا یہ پراپر طریقہ ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بیٹھ کر ہی سجدہ تلاوت کرے تو بھی درست ہے اور اس کے لیے بہی طریقہ ہے کہ تکبیر کے ساتھ سجدے میں جائے اور تکبیر کے ساتھ پھر بیٹھ جائے اس میں تکبیری تحریمہ بھی نہیں ہے سلام بھی نہیں ہے تو مسنون طریقہ یہی ہے محمد امیر معاویہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کہانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھنے کا ثبوت بیان فرما دے تو مستدرک علی صحیحین جو امام حاکم رحمہ اللہ کے کتاب ہے جس میں ان صحیح روایات کا ذکر ہوا ہے جو بخارے اور مسلم سے رہ گئی ہے تو اس میں حضرت ابن عباس سے روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہے اور یہ الفاظ دونوں طریقوں سے ہیں بسم اللہ وبرکت اللہ بھی ہے اور بسم اللہ وعلا برکت اللہ بھی ہے تو دونوں طریقے سے ثابت ہے اور یہ مستند ہے مسنون ہے